سر یہ خوف نہیں کہ نیب پکڑ کے ساتھ سے دانوں کو اندر کر دے گی آپ میں نہ ہوگا چلو باقیوں میں ہے شہباز شریف صاحب بھی بات جا کے بیٹھ گیا یہ دیکھیں اب تو یہ سی گروبل ویلیج کون سی چیز ہے جو لندن بیٹھ گیا آپ یہاں پاکستان میں نہیں کر ساتے ملک صاحب آپ انٹریو کرتے ہیں سکائپ پہ نیب کے پکڑے جانے سے تو بج جاتے ہیں نیب کا کوئی کیس ہو نا کون سی بات کی ہے سیم کورڈ نے اگر سٹرائک ڈاؤن کر دیا ججمنٹ آنے والی ہے تو سو بٹ کیس کھلیں گے دوبارہ تو کھلیں بڑے بڑے کیس ہیں جو نیب لاؤ آمنڈ کر کے جن کی معافی ہوئی تھی دوبارہ بحال ہوگے بحال ہو جائے جی اس میں کیا فرق پڑے آپ انٹیسپیٹ کر دیں نیب لاؤ کی there are certain amendments جو سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں آئے ہارلی کی اب دیکھیں میری بات سنیں میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ لوگ جن کے بھی کیسز ہیں وہ میریٹ کے اوپر ان کا فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ دیکھیں نا ابھی بند ہونے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ بند ہو گئے وہ تو یہ ہوا کہ relevant department کو چلے گئے نا اگر transparency سے سنے گئے تو کئی لوگوں کو سزا بھی ہو جائے گی دیکھیں جو بھی انصاف has to take its own course وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں سمجھا ہوں کہ we should be ready to go and implement سر آپ election دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو آپ لوگوں کی strong hold ہوا کرتی تھی وہ تھی پنجاب پنجاب اب آپ کی strong hold نہیں ہے اور پی ڈی ایم کی government نے پتہ نہیں اور کچھ کمائیا کی نہیں کمائیا شہباز شریف صاحب noon league کو کافی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی popularity at stake ضرور لے آئیں نواز شریف کے لیے بہت بڑا challenge ہوگا پنجاب میں آئیں گے دوبارہ سیاست کریں گے کیسے قدم جبائیں گے نہیں انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت لوگ receptive ہیں آج بھی ان کا vote bank ہے آج بھی لوگ ان کو پیال کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ کوئی کوئی ڈنٹ پڑا ہے ہماری بہت زیادہ پڑا ہے سر میں نے دو زار تیرہ اور دو زار اٹھارہ پوری field میں جا کے ایک کے خلقوں کا election cover کیا ہوا میرے خیال میں آپ لوگ بڑے تگڑے کھڑے تھے تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی مضبوط کھڑے تھے اس وقت جیسے establishment کے ساتھ آپ کا match چل رہا تھا اس کے باوجود آپ کے numbers کچھے تھے شکر ہے کہ وہ آپ اس کو independent سارے ہماری بھی یہی ہے کہ دو زار اٹھارہ میں پنجاب میں تو ہماری clear majority بھی تھی اور سیاستدان کے اندر نہ کچھ ability ہونی چاہیے دیکھنے کی چیزیں مجھے یاد پڑتا ہے جس دن نواز شریف اور مریم کی واپسی تھی ائرپورٹ پہ تو شباز شریف صاحب نے ریلی نکال ہوئی تھی میں اسپیشلی یہاں سے گیا جی کہ نواز شریف نے آج واپس آنا ہے پتہ نہیں کہ ائرپورٹ پہ کیا سین ہوگا کوئی انگامہ ہو جائے گا پروٹیسٹ ہوگا شباز شریف صاحب نے ریلی چلی نکال لی تقریبیر اندر سے گاڑی میں بیٹھ کے کی واپس چلے گے مارڈل ٹون اپنے گھر ائرپورٹ کے اوپر سے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ڈیل یہ تھی کہ وہاں جانا ہی نہیں ہے انہوں نے ان کو وعدہ کیا گیا تھا آپ کو پنجاب کو ماں دے رہیں گے آپ کو کبھی نہیں ملی وہ انڈیپینڈنٹس بعد میں پی ٹی آئی کو ڈلیور ہو اس طرح کی ڈیلیں کرنا آپ کو چھوڑ نہیں دینا چاہی میں ہونسٹی آم ناٹ پریوی تو دو دیس ٹھنگ میرا بڑا ان سے قریبی ورکنگ پارٹی کے لحاظ سے بھی ذاتی بھی ہے کبھی ایسی مجھے میرے اطلاع میں آپ سے سننا ہو یہ بات دیل اور انڈرسٹینڈنگ سر اس دن اگر ائرپورٹ جاتے تو شاید سیاست کچھ اور ہوتی وہ کچھ وہ کافی لوگ اس کو کرتے ہیں آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کیا ایسے کونسیکوینس جو ڈیل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر حکومت میں وہ انہوں نے شیروانیاں کہتے ہیں انٹرویو میں بعد میں صلاح کے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں تھے ابھی بھی انہوں نے سیاست یہی کیا سولامہ نہیں نہیں سولامہ انہوں نے جپھیاں ہی ڈال لیا آپ کی پنجاب کی سیاست چاہے خراب ہو گئی ان کی جپھیاں تگری رہی ہیں ملک صاحب جپھیاں ڈالنا تو بری بات نہیں ہے جپھیاں ڈالنی چاہیے لیکن کام کرنا چاہیے کام ہے پاکستان کا کام ہونا چاہیے میرا خیال ہے ہی ترائی ٹو ڈریور ٹو ڈی بیسٹ آف